دکٹر شمائلہ غفار ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹس کی کسی بھی ملک کی معیشت میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کیونکہ جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے انویسمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک میں روزگار کے مواقع میں یسر آتے ہیں دوہزار اکیس بائیس کا بجٹ پریزنٹ ہونے کے بعد ہماری ملکی برامدات میں ایک ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا جو کہ ملکی معاشی ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں تجارت کے شعبے میں کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ای کامرس کی ہماری ملکی تجارت میں کیا اہمیت ہے ایمازون کا پلاتفارم اوپن ہونے سے ینگ انٹرپرنیورز کو کیا فوائد حاصل ہوں گے وزیر آزم کے دورے تاشکن کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس دورے سے سنٹرل ایجیا میں پاکستان کے لیے تجارت کے دروازے اوپن ہو سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگلے ماں پریزنٹ ہونے والی ٹیکسٹائل پولیسی پر بھی بات ہوگی کہ اس سے ہماری برامدات میں کس طرح سے اضافہ ہوگا اس کو بوسٹ ملے گا آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے لیڈ آنالیسٹ ڈاکٹر حسنین جاوید موجود ہیں آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر حسنین جاوید کے ساتھ ہمیں جوئن کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ the most relevant person for this program Abdul Razak Daud sahab who is advisor to prime minister for investment and commerce اسلام علیکم sir اسلام welcome to the program so nice to have you with us i am very happy to be here thank you sir میں پروگرام کا سٹارٹ آپ سے کرنا چاہوں گی ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں برامدات کی بات کر رہے ہیں تو i want to know کے جو ہماری ڈریکشن ہے is this the right direction اور کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس پہ کوئی شکل نہیں ہے یہ ہماری جو ڈریکشن ہے یہ بالکل صحیح ہے اور وہ میں آپ کو بتا دوں کیا چیز ہے اس کا مطلب کیا چیز ہے ہم لوگ صحیح ڈریکشن میں ہے صحیح ڈریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگ ہماری کوشش سے رہی ہے کہ امپورٹ سارا مال جو پاکستان کے چاہیے نہ وہ امپورٹ کریں تو چند سال پہلے جب پچھلی حکومت میں میں تو اس وقت میرا بیجنس کرتا تھا ہم لوگ ہمارے آپس میں ایک میٹنگ ہوئی کہ ہم لوگ دیکھے تصریح کہ واقعی ہماری پارڈسی صحیح ہے کہ واقعی غلط ہے تو ہم لوگ نے چیک کیے سٹڈی کیے اور پتہ لگا کہ ملک میں ڈی انڈسٹرنائزیشن ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کو انہوں نے بتا دیئے کہ یہ یہ ہو رہا ہے خیر الیکشنز ہو گئے ان کے بعد نئی حکومت آگئی اور عمران خان صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے پوچھا کہ آپ آجاؤ اور ہم نے جوئن کیا مجھے یاد ہے کہ میری پہلی ٹرپ تو فیصل آباد اور انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھو صاحب یہ انڈسٹری بند ہے یہ بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعی انڈسٹری بند ہوئی ہے بند ہے ٹھیک تو خیر اس کے بعد پی ایم صاحب نے میٹنگ بلائے اور ہم لوگ نے ہماری ویو پونٹ بتایا کہ یہ 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 کرنا ہے اور انہوں نے فورن ڈیزیزن لے لیا اس کے کیا ہوا کیا پاکستان میں ڈیویویشن کیا اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز تھی نا کہ چار سال سے بیجنس من کو اپنے ری فنڈز نہیں ملے اس کے مطلب یہ ہوا کہ بیجنس من کے پیسے سرکار اجتماع کر رہی تھے وہ ہم لوگ نے دے دیئے تقریباً ایک سو سات بلین روپے ایک سو سات بلین روپے تو کافی پیسے ان کو بیگمانت بیگمانت تو وہ دے دیئے پھر بات ہوئی کہ ہماری اندسٹری کو انٹرناشنل کمپیٹیٹیو بیجلی اور گیس کے ریش دے رہے کے نہیں دے رہے تو ہم لوگ نے سرکے اور پتہ لگا کہ نہیں ہماری اینجی کوس ہے ہیر ہے بلکل تو وہ بھی ہم لوگ نے فیشلہ کر دے کہ ان کو سارے سات سنس بجلی دیں گے اور سکس پوائنٹ فائیو ڈالرز گیس دیں گے اس کی جو آپ نے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو یکدم بھوم پہ گئی تھی فائیو پوائنٹ فائیو کی شرح سے تو اس کی یہی وجہ تھی بلکہ فیصلہ باد کے جو انڈسٹری سیکٹر کے چیئرمنز تھے ان سب نے آپ کے اس ڈیسیئن کو کہا کہ یہ بہت ڈائریکشنل سائٹ کے اوپر تھا کیونکہ جب تک ہمیں سبسیڈیز کو چھوڑ دیجئے ہمیں پرائیس کمپیٹیٹیو ملنا شروع ہو جائے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اور ہم اس انڈسٹری کو اوپر لے جائیں گے ساتھ میں آپ نے تین سات سے مسلسل آپ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ کامرس پہ تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جب آپ آئے تھے انیشیلی آپ کا ایک منطرہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا آپ گزرتے ہوئے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہوگا آپ کا ڈائریکشنل وے فور دی ایکانومی سو آپ نے کہا تھا کہ ایکسپورٹس ایکسپورٹس ان ایکسپورٹس سو یہ تین سال پہلے آپ نے کہا اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈائریکشن تھی جبکہ ہم مکمل مائنسز میں تھے یہ بات درست ہے کہ اپورٹس بہت زیادہ تھی اور ہم جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ اور آپ نے ثابت کر دیا اس بجٹ سے پہلے بھی اور آج آپ اس نمبر کا ویٹ کر رہے تھے اور آج کے دن آپ نے کہا کہ جب نمبر کلیر ہو جائے گا تو اس دن ہمارا انٹرویو آئے گا وہ یہ کہ ٹوئنٹی فائی پوائنٹ تھری بلین ڈالر یعنی ٹوئنٹی فائی پوائنٹ تھری یعنی پچیس اشارہ تین ارب ڈالر تک پہنچ گئی یہ جو ریکارڈ آپ نے کیا اس کا انالیس ٹو تھاؤزن نائنٹین سے لے کر آپ نے مسلسل جس طریقے سے بڑھا سر اس ڈائریکشنل اکانومی کو بتائیے کیونکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جب سے آپ کی آمد ہوئی اور اس گامٹ کی آمد ہوئی انہوں نے ڈاکومنٹیڈ اکانومی کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بولا کہ وی آر گئی ٹو تھا ڈائریکشن اور پھر اب آپ نے اس کو کہا کہ یہ ڈائریکشنل اکانومی سر اس کے اوپر یہ ٹونٹی فائی پوائنٹ ٹری جو آپ نے لیا اس کے اوپر بتائیے کہ یہ کس طریقے سے اچھی ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلکل صحیف فگر ہے پچیس اشار یا تین بلین ڈالرز اور اس میں مین ہمارے جو آم ترس تھا وہ اس وقت تھا ٹیکسٹائلز کو پر یہ مجھے یہ ایک اور چی بتانی ہے کہ دیکھو اس وقت ہمیں آئی ایم ایف کو پروگرام میں ہم لوگ ہیں ہمیں اس وقت کیا چیز چاہیے ڈالرز چاہیے تو ڈالرز اس وقت ٹیکسٹائل دے سکتے لیکن جو لانگ ٹرم دیکھیں تو لانگ ٹرم ہمیں اور چیز ڈھون نے پڑیں گے بیلکول اس لئے جب ہم لوگ نے وزیر آزم کے پاس لے گئے ہمارے strategic trade policy تو strategic trade policy کا جو main لف تھا وہ تھا ڈائی ورس ڈائی ٹیکسٹائل میں بھی ڈائی ورس ڈائی ڈائی اور مزید ڈائی کو ڈھون رہا ہے جہاں ہم لوگ نے ہمارے ایکسپورٹ کو بڑھا سگے اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جیو گرافیکل ڈائی ورس ڈائی آفریکہ میں لوگ آفریکہ کیا آپ نے بات کیا آزبائیجان ازبیکستان سینٹرل ایشیا پہ آپ کا بڑا سبت دس فوکس ہے اس ورس میں سیکونس سے آنا چاہوں گا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس آپ کے نیاریٹیف سے ابھی تک ان کو پتا ہی نہیں کہ کس طرح کس طریقے سے انڈسٹریل آزیشن کو آپ نے ڈیڈ کے اندر آپ نے کمال کی گروہ دکھائی capital market کے اندر بہترین کامیابی آئی آپ کی 2020 کے اندر سٹاک market آپ کے 34000 پلس 88.89 پر آگیا آپ کا 47 901 پر پہنچ گیا آپ کا اس مدد میں سر index 37.30 آگیا سر market capitalization میں آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ ڈالر ہوگی میں نے ابھی آپ کا ڈیٹا دیا اور میں آپ کے سامنے جب کوئی بتاتا ہے تو وہ نوروان بات نہیں ہے اور پاکستانی کرنسی کے حساب سے 26.32 سر اس بڑھوتی کے ساتھ آپ نے نئی کامپنیوں کی ریجسٹریشن بھی پاکستان پورے کے لیے بڑی کمال کی بات ہوگی کہ سمال اور میڈیم انٹرپائز کی بات کرے کہ 49.40 فیصد اضافہ کو اثر اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو آپ نے غیر ملکی صورتحال کے ساتھ جو سرمایہ کاروں کا متوجہ ہونا اس کے اوپر جو سٹیٹیجیز بنیے اس کے اوپر بتائیز بات یہ ہے تو جب پاکستانی بزنیس پیپل کو جو پتہ لگیا ہے کہ گورنمنٹ رکھ بدل گیا ہے ہم لوگ ڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے امپورٹڈ گوڈز اور ہم ہماری پاکستی ہوگی میک کن پاکستان تو میک کن پاکستان وہ صرف بڑے لوگوں کے لئے تو نہیں ہے سمیز کے لئے بھی ہے اس لئے سمیز بھی نئے لوگ آ رہے ہیں بزنیس میں جو سمیز وہ اپنے بزنیس کو اپنے بزنیس اکسپین کر رہے ہیں اور ایک سکیم سٹیٹ بینک پاکستان نے انتردوچ کی وہ تیرف 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 زریے 460 بلین روپیز اچھا 460 بلین 460 بلین روپیز روپیز is now going into capital goods اچھا 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 اور یہ ابھی scheme بند ہو گیا اور انشاءاللہ سٹیٹ بینک ایک اور scheme شروع کریں گے شکر یہ جو انویسمنٹس ہے اس کا کیا مطلب تکشتال فارماسوٹیکل لیدھر انجینیرنگ کیمیکل میں سب لوگ ابھی آگے ہے lc کھل گئے ہے مال آرہا ہے کام ہو رہا ہے فیکٹریز انسٹول ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ اور یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو لیدھر انڈویسمنٹس کو آپ نے دیکھا آپ نے نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ ہر سیکٹر کے اندر لوگوں کو سنا چیمبرز میں سے سنا آپ نے درمیان میں گیپ نہیں رکھا آپ نے اوپن لور پالیسی رکھی اس کے اندر آپ نے ایکسپورٹس دیکھیں اور پورا ریجلل چینج بھی آیا تھا پاکستان چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں 65% کی جو پریڈز تھی جو پابندی لگی اس کا پاکستان کو فائدہ تقریبا 34% کچھ اشاریوں کے مطابق آرہ بہت سی ریپورٹس کے مطابق نیدر لینڈ کے اندر بھی سر آپ نے بلکل اس کے توجہ دی میں اس میں آپ کے سامنے تو نہیں دینا چاہتا تھا میں اور کئی جگہ پر بات کیے بیزنس کمینیٹی کراچی میں بھی باقی جگہ بھی ہر چیمبر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ رزاق داؤل صاحب نے صرف اس اس میں آپ نے نیدر لینڈ کے اندر 23 پرسن جرمنی کے اندر 19 پرسن اور یونیٹی ٹرنگڈن کو بھی آپ نے 33 پرسن کا دیا سب پھر آپ نے ٹارگٹ ساتھ کیا سب سے بڑی بات یہ کہ آج تک پچھلی حکومتوں میں کبھی بھی ایکسپورٹ ٹارگٹ نہیں اللہ أکبر اللہ أکبر اللہ أکبر اللہ Eu أکبر اسہدو أ SU่ outfits Brothers موسیقی 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 ہمارے لئے چاہیے کہ انڈسٹریلیزیشن ہو تو جب میں ٹیریس کو دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا ٹیریف سٹرکچر وز رون اس لیے میں نے کہا کہ نہیں پاکستان میں ٹیریف ریشنلیزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ابھی بھی ٹیریف کا جو سٹرکچر ہے وہ کمپلیکس ہے اچھا اس کمپلیکس سٹرکچر کو آپ نے سمپلیفائی کیا کیونکہ جو آپ نے یہ بات بتائی کہ سب سے بڑا روت کاؤس کہہ رہے ہیں کہ جو ایف بی آر کی انٹروینشن ہے ایمپورٹ ٹیریف میں وہ اس کو ریونیو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں بلکل صحیح ہے پہلے تو یہ تھا پھر منشتری آف کامرس نے سمری بھیجی تو دی کیابنٹ کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹیریف ریشنلیزیشن اور ٹیریف سٹنگ ایف بی آر سے ہٹا کر منشتری آف کامرس کامرس کو دینی چاہیے بلکل بلکل اچھا اس میں سے میں نے ریسٹ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بزنس کمیونیٹی کے مختلف جیئرمین مختلف اور بھی ہیں ٹیڈیپ ہے باقی چیزیں بھی ہیں ان میں آپ نے ایک اور چیز بھی کی تھی جب آپ منشتری آف کامرس پر آئے تو آپ نے اس طرف توجہ دی آپ نے کہا کہ جو نیشنل جو جو ادارے ہیں جو نیشنل ادارے ہیں اور جو پبلک ادارے ہیں جو اگر گورمنٹ کے اوپر بوجھ ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے یا ان کو جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی آنا چاہیے اس میں آپ کا بڑا زبدر سٹینس تھا آپ تک بھی وہ مکمل نہیں ہوا لیکن وہ آنے والے وقتوں میں ہوگا سر آپ کے دور کے اندر جیسے تیرف سٹرکچرنگ کے اندر پر بات ہوئی اس کے اندر جو آپ نے بات کی کہ انکریز جو ہے اس کا جو اگر اگر آپ تیرفز کو بڑھائیں گے تو اس کے اندر نقصان یہ ہوتا ہے کہ سماگلنگز ہوتی ہیں آپ کا جو انوائسنگ ہوتی ہے اوور انوائسنگ ہوتی ہے مسلیڈنگ ٹریڈ ہوتا ہے کانٹیٹی اور کالٹی کے اندر فرق آتا ہے سو اس میں سر کی جو بہتری آئے گی ابھی جو تیرف ریشنلیزیشن کے بعد کن کن ملکوں کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو سمجھا ہوں کہ تیرف ریشنلیزیشن کے کیا مطلب سر پاکستان میں جو مجھے بالکل ایز ای بیزنسمن جو بالکل صحیح نہیں لگتا تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیزنس کے جو رو مٹیریل ہے رو مٹیریل کے اوپر کے دنیا میں کشتم جوٹیز نہیں ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں تو بہت کم این پرسینٹ یا تو بہت زیادہ تھا تو جب مجھے پہلا موقع ملا جب اسدھومر فینانس منسٹر تھے تو اس وقت میں نے صرف سو ٹریف لائنز تقریباً سو ٹریف لائنز کے بولا کہ اس میں ہم لوگوں نے جوٹیز کم کر دیں گے ٹھیک میرا یہ خیال ہے کہ یہ رو مٹیریل ہے نا اس کو اس کے اوپر جوٹیز کم کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ڈیسائیڈ کرو تو منسٹری آف کامرس میں جس کی زیمیواری یہ ہو گئی تو ایف بی آر کو ہم لوگ بلائے ہم لوگ لوگوں نے ایک پر پوزل دی کہ ہمارا کھال یہ کہ اس طرح سے کنا چاہیے ٹھیک بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے ریونیو کا کیا ہوگا یہ ہوگا کیا نہیں ہوگا اور الحمدللہ ہمارا کام ہوگیا کہ دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس یہ دونوں کے بجیٹس میں تقریباً ایک ہزار چھے سو تیس چالیس لائنز کے اوپر جوٹی سلاش ہو کر سفر ہوگیا سر کرنٹ فور ڈیوٹی سلاپس جو آپ نے بنائی ہیں سر ایک ہے 3 پرسن ایک ہے 11 پرسن ایک ہے 16 پرسن اور ایک ہے 20 پرسن اچھا سر اس میں میں ایک چیز اپنے لیے بھی سمجھنا چاہتا ہوں بزنس کمینٹی کے لیے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ تیریف لائنز کیا ہیں وہ مطلب نورمالی کنفیوز ہو رہے ہیں اس بات پر کہ یہ تیریف لائنز کیا ہیں ایک چیز تو آپ نے بڑی زبددست کلیر کی اور لاسٹ ٹائم تک بھی وہ کہا اور اس طرح حافظ یہ کہنا میں ہے ترین صاحب نے بڑی کلیر لی کہا کہ آپ جتنا مرضی اس کو سکیڑنے کی کوشش کی رہے ہیں ہم نے کوشش کیا ریوینیو لینے کی لیکن ہمیں بزنس کمینٹی کو ریلیف دینا پڑے گا ایز اپ ڈوئنگ بزنس دینی پڑے گی اور یہ جس طرح سے ایف بی آر کام کر رہی تھی اس کو انہوں نے حیراسمنٹ بھی کنسیڈر کیا اور بزنس کمینٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے سارا پیسہ لوگ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے بیٹ کے نیچے رکھ لی ہیں اور ہم نے بالکل دکھانا شروع کر دیا ہم تو اوپن بزنس کرنا بند کر گئے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات تھی لیکن آپ نے سر ایوینیوز بھی کھولے جس طرح آپ نے ابھی بات کی ایک تو سب سے پہلے تیرف ریشنلیزیشن کا ہیٹ نمبر وان آپ نے کا راو میٹیریل راو میٹیریل کو لویسٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا راو میٹیریل انڈیا کا بھی سستہ ہے بنگلہ کا بھی سستہ ہے باقیوں کا بھی سستہ ہے اوزبکستان تاجیکستان ترکمانستان سب کا سستہ ہے پاکستان کا سب سے مہنگا راو میٹیریل آرہا تھا فورٹی پرسنٹ کئی دفعہ ففٹی پرسنٹ بھی آرہا تھا اچھا پھر آپ نے سر بات کی کہ انٹرمیڈیئیٹ جو کیپٹل گوڈز ہیں جو گریجلی اس کو جو ہے وہ ریڈیوسٹ آپ نے کلیرلی آپ نے انسٹرکشن دے کر ریڈیوسٹ کروایا پھر آپ نے سر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کے اوپر بھی بات کی اور پھر آپ نے ریگولیریٹی ڈیوٹیز کے اوپر بھی بات کر دی اب سر یہ آپ جو آپ نے بات کی کہ ٹیرف پالیسی بورٹ ٹی پی بی کا سر یہ جو آپ نے قیام کیا یہ سر ایکچولی کیا کرے گا دیکھو یہ ایگزامنیشن اس کو پر یہ نیشنل ٹیرف کمیشن ہے ہمارے پاس چیک وہاں ہمارے کافی ایکانومیز بھی بیٹھتے ہیں یہ ایک سمپل ایکسرسائز نہیں ہے کہ اس کو زیرو کر دو اس کو تین کر دو پورا انیلیسس ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ میں کتنا رای ویلیو اڈیشن ہوتا ہے روہ مٹیریل کتنی پرسنٹیج ہے ویلیو اڈیشن کتنی پرسنٹیج ہے پورا ایک ایکسرسائز ہے تو یہ لوگ کرتے ہیں یہ لے کے آتے ہیں تو دی نیشنل ٹاریف بورڈ نیشنل ٹاریف بورڈ اس کو پر سارے ڈسکس کرتے ہیں پھر اپروو کرتے ہیں پاس کر کے لے جاتے ہیں ایک آپ نے بولا کہ بلانٹر سبسٹی اور دوسرا آپ نے بولا کہ ہمیں امپورٹس کے اوپر فکس سبسٹی کو دیکھنا پڑے گا اور فکس امپورٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ جتری ویکوائیڈ ہے امپورٹس اتری کریں اس طرح بغیر وجہ کے جو ہے وہ امپورٹس آئیٹمز کو ادھر آنے کی پوری زور سے اجازت نہیں دینی چاہیے نہیں اس میں اس کا جو ایک اور پہلو ہے کہ پاکستان میں لگشری آئیٹمز بے حد آتے ہیں تو کیوں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے بلکل یہاں انگور آتے ہیں آئیٹمز نہیں دیکھر گرد ہیے نیو زیلند ٹھیک ہے میں دو طریقے صرف یہ کن کر دو ٹھیک تو باننگ انڈر دی و ڈیو کنوینشن وہ آری سکتے ہیں وہ آری سکتے ہیں تو پر جوٹی بڑو اس میں ہم لگوں نے جوٹی بڑا دیا ہے تو سلووہ دور Maar وہ sont جس لگشری سر عمام کی آسانی کی ٹھیک ہے دیکھر پاکستان یہ نہیں کہا فر ایکسان پل لوگ اس کو مسکنسپچلائز کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ضروری چیزیں ہیں فور اگزامپل آپ کا فارمسوٹیکل کے اندر کوئی سیرپ آپ کو چاہیے تو آپ کو اس کو دیوٹی نہیں ملے گی بہت ساری چیزوں پر آپ کم کر دیں گے جو انسولیشن کے لیے یا فارمسوٹیکل کے لیے یا کیمیکلز کے لیے جو چیزیں یہاں پر نہیں ہیں ہم اتنی منگوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لیکجری آئیٹمز کی طرف جائیں گے اس کے تو ایک ہمیں پابندی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ملکے accessories بجٹ میں اس دفہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیپسhing ắt مرتب 대해서 عرض ہم ڈیپس اس کے بعد ٹاکریباً چالیس فیصد چالیس فیصد لوگ Boris ملتا ہے گھر ہاں Artے wynوڑا ہے اور کپوڑ تال بوڑ پاکستان میں آتے ہاں پاکستان میں نمان negó جوتي گھر ہوا کرتا ہے یہ بہت بڑی چیر ہے آپ یہ دیکھیے میں آپ کو شروع سای دکھیں تکستانس دنگا ہے تکستانس دنگا ہے تکستانس دنگا ہے نالون وہاں ماترین سمجھ جوٹ ہمپ فلاکس انی آرین جس برینٹ ایٹھوٹی فری تو بھی کیا ہوگا کہ لوگوں سے خاص طور پر نوجوان لوگ آپ کو سون کے یہ جو انٹرپنیور ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس گap میں کام کرنا بالکل اور نئے چیز میں آپ لوگ جاؤ اور اتنا وائیڈ اتنا دروازے کھل گئے ہیں یہ تو کیونکہ بہت بڑا سبجک بن دے گا ریسنٹ ٹائم میں نے ری انڈی انڈیسٹریلائزیشن کو جب آپ نے انڈیسٹریلائزیشن کی طرف کنورجن دیا ایک بہت بڑی بات تھی اب سر میں آتا ہوں سر آپ کا ازباکستان ازباکستان کے اندر سر ٹریڈ مسلسل آپ بڑھا رہے ہیں اور آپ کے دور سے جب آپ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے تین سال پہلے جب آئے تھے آپ نے ازباکستان کو سنٹرلائزشن کو ٹارجٹ کر رہے تھے آپ نے سر یہ ٹونٹی پوائنٹ سیون میلین تھی دو ہزار اٹھارہ میں پھر ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹونٹی ایٹ میلین تھی ٹو تھاوزن نائنٹین میں اب آپ نے ٹھرٹی فور پوائنٹ ٹری کر دیا اب بھی آپ پھر دوبارہ ازباکستان اور ترکمانستان وغیرہ کی وزٹ پہ جا رہے ہیں سر اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو آپ نے ریجنل ڈسکوریز کی ہیں اس کی سٹیٹیجی آپ کی کتنی حد تک کام جاب ہوئی ہے ازباکستان کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ چاہتی ہے کہ ان کا مال یہاں آئے پاکستان کراچی سے وہ چلے جائے میڈل ایشٹ چلے جائے ایفریکا چلے جائے ایشیا تو ان کے لیے بینیفٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے تھوڑا سا رقبہ دے دو جو ان لوگ کہتے ہیں آف ڈاک تو ان کا مال وہاں پڑھا رہے گا وہاں سے انہوں نے جہاں بھیجنا ہے بھیجو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہا میں تو اسی وقت ہے جائے اگریڈ لے لو اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں ہیں اسی طرح سے آف ڈاک فیسیلٹیز دو دو اون یور بورڈر تو پاکستانیز وہ اٹھا کے مال لے جائیں گے اون دو بورڈر آف اوزباکستان اوزباکستان کا جو سب سے بڑا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دو اون دی سنٹرل ایشن ریپبلک جس کا سب کے ساتھ کنیکشن ہے ٹھیک ٹھیک جب ہمارا مال وہاں پہنچ جائے گا تو وہاں سے آپ کو مال بھیجنا ہے ترکمینستان، تاجکستان، کرگستان، کازاکستان وہاں جا سکیں گے مہت سارے ایبینیوز کھل جائیں گے ہمارے لیے اور بعد میں ایک تفرور بزنسمن سیٹ ہو جائیں گے ان کو سب سمجھا جائیں گے تو پھر وہاں لے جائیں گے عزبائی جان وہاں تک پہنچ گئے تو پھر بھونے گے یار یہ تو روس جاؤں جی میں آپ سے یہاں پر آپ نے روس کی بات کی تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہماری ایکسپورٹس ٹو ڈیفرن کانٹریز بڑی ہیں امریکہ کے ساتھ برٹن کے ساتھ چائنا کے ساتھ اور روس کی آپ نے بات کی تو روس نے جو ہے پاکستانی چاول پر سے ایکسپورٹ جو پابندی تھی وہ اٹھا لی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہماری ایکسپورٹس میں مزید کتنا اضافہ ممکن ہے دیکھو بہت ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایک سٹریجی ہے پہلے سنترل اسیان ریپولک میں سیٹلڈان ہو جائیں ہماری بزنسمن کو سمجھ آ جائیں پھر then we will take it from there کیوں اور ایک اور چیز ہے کہ اوزبیکستان اور یہ سارے سنترلیشن ریپولک they were part of the soviet union تو جب soviet union کے پاتھ تھے اس وقت موسکو نے ریل کنیکشن روڈ کنیکشن بہت اچھی تھی اس کا مطلب یہ ان کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہاں سے مار لے جاؤ اوزبیکستان وہاں سے لے جاؤ روس ابھی روس اور وہاں سے لاتویر اسٹونیا وہاں لے جانا ہے ابھی ہمیں مزید سٹڈی کی ضرورت ہے سر میں ایون تو آپ نے پیچھے دینا تو باقو سے بھی آپ نے بہت اچھے ریلیشنشاپ قائم کیے تھے وہ تو ایک آپ کا الگ تارک ہے وہ تارک ہے اپر چاول کی پابندی اس نے ختم کی آپ نے اس کے اوپر اور معاملات کے اوپر کی صرف ایک چیز لفظ بولا جاتا ہے لائسنسنگ اچھا لائسنسنگ ہم ہٹا دیتے ہیں لیکن جو ہماری پروڈکٹ ہے ہماری پروڈکٹ جب دوسرے ملک کے اندر جاتی ہے تو اس کے اندر لائسنسنگ یعنی وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قولٹی اشورنس کیا ہے سو ہم نے آپ کے بعد کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ آپ مسلسل اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی کموڈٹیز ہیں اس کے اوپر ٹائگنگ مکمل ہو اور اس کی جو ہماری اشورنس مکمل ہو اور ان کے سٹینڈرز کے اوپر آ جائیں یہ کب سے آپ کو خیال آئے کیونکہ اس سے پہلے ہی حکومتوں نے تو کبھی ایکسپورٹس کہتے تھے کہ ایکسپورٹس پرابلم میں لیکن یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ حوالہ ہنڈے کی طریقے سے جھٹکے کا کاروبار ہوتا تھا کہ چاہچے کا بیٹا وہاں سے جو ہے وہ مال اٹھا لیتا تھا اور وہ آگے لے کے چلا جاتا تھا کبھی بھی پروپر تو پروپر چینل لائسنسنگ کے ذریعے جس طریقے سے ایل سی کا آپ نے کہا اس طریقے سے مال نہیں جایا کرتا تھا اس میں آپ میں صرف کیا فرق ہے نہیں پاکستان میں جو ایک چیز جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی وہ یہ ہے کہ پاکستانی بزنسمن کبھی بھی سٹینڈرز کے پر بات نہیں کرتے تھے کوئی قانون میں نہیں تھا تو یہ یہ ہے ابھی یہ سب شروع ہو گیا ہے تو پاکستانی پروڈکس کے اوپر سٹینڈرز چاہیے اور یہ شروع ہو گیا ہے اور الحمدللہ آستے آستے مجھے یاد ہے کہ جب میں جنر مشرف کے دور میں کومیس منسٹر تھا ہمارا رائس میں کافی پروپرومز ہوتے تھے کہ رائس ٹھ broken rice mix کر دے تھے بتا تھے بد رہیلی رائیس exactly ابھی وہ ختم ہو گیا ہے کیوں کہ وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ ہمارا مال جاتا ہے تو یہیں پاکستانے ہیں کے مطابقی پاکستانے ہیں یہاں پہ نمبر سکتے ہیں کہ جب سے آپ نے ریشنلائزیشن شروع کی آپ نے ری ویزننگ سٹیٹ شروع کی ان کے بزنس کے ساتھ آپ نے معاملات شروع کیے جیسے ہمارا پاکستان میں جی ڈی پی اور پوری دنیا کے ساتھ جی ڈی پی چلتا ہے ان کا کائچک انڈیکس ہے آپ نے ایون کائچک انڈیکس کے اوپر بھی کام کیا اور اب جو ہے وہ ٹریڈ بیریرز کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے معاملات ہوئے اور تھرٹی فائی پرسن کے قریب تو آپ نے چائنا کو ایکسپورٹ کی اچھا اب وہ تو اب آپ کے دور کے اندر اس کا مطلب ہے یہ سوال ختم ہو گیا جو آپ کے بعد میں نیگیٹیف سوال بنایا تھا کہ ان کی وجہ سے ٹریڈ خراب ہوئی جبکہ یہ ٹریڈی فائی پرسن تو پوزیٹیف دکھا رہے ہیں بلکل صحیح ہے میں نے کیار مجھے فکر کیا تھی کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بیلنس کافی نیگیٹیف تھا تو جب میں پہلا دفع گیار چائنا میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں پلیز ہمیں مارکٹ ایکسیس زیادہ دو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہو میں نے ان کو ایک لسٹ دے دیا تین ہزار تیرہ تیریف لائنز کہ یہ تیریف لائنز کے اوپر ہمیں جوٹی فری ایکسیس انٹو چائنا دے دو انہوں نے کہا کہ لے لو تو یکم جینیوری دو ہزار بیس سے یہ شروع ہوا انفورشنٹلی لیکن آپ کی وہ سٹیٹ پٹ انہوں نے اٹھا لی آپ کی ایٹی ٹو پلاس میڈیا نے اس نیگٹیو سٹیٹمنٹ کو اٹھایا لیکن یہ جوب آپ نے کیا اور میں اس کا وٹنس ہوں میں چائنا میں بہت سارا اور میں نے دیکھا کہ اب یہاں پر وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹریٹ بیلنس کی بات ہوئی اور ہمیں اس میں کوئی برائی کی بات ہے نہیں اور آپ نے میکسیمم نمبر بھی مانگا کہ ہمارے اگر ان کے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں تو ہمارے لوگ بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو سال ختم ہوا تیس جون ہمارا ایکسپورت تو چینہ تیس فیشت بڑھ گیا ایکسپورت تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے گورنن کو زیادہ ہومورک کرنا چاہیے وہ ابھی ہو رہا ہے اور یہ سب چیزیں ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے اور یہ سب سے اچھا اگزامپل تو یہ ہی ہے کہ چینہ کے ساتھ ہم لوگ نے تین ہزار تیرہ تین سو تیرہ تاریٹ لائنز اور اس سے پہلے سب نگوشیشن کی نہیں گئی تھی یہ بولتے تھے کہ سی پیک کے اوپر انہوں نے کام کیا اور یہ کہتے تھے کہ سارا سی پیک فیز ون ہم نے کام کیا اس کے اندر ساری دنیا جانتی ہے کہ جب فورٹی ایٹ بلین ڈالر آ گیا تھا تو انہوں نے صحیح سے یوٹلائز نہیں کیا تھا سارے پروجیکٹ ڈیلیڈ تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین برث آپ پر اپریشنل ہو رہی ہیں اور آپ بھی دیسی تیم کے بعد تھے نا، بھٹر چینہ ایسنا بکمین ایری میجر ایسا 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 کے آنے والے وقت کے اندر یہ تیس پہ بھی سے تو اب یہ آگیا بہت سارے سار جیو سٹرٹیجک چینجز آ رہی ہیں پاکستان سٹکچر کی طرف چل گیا اور تین سال آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ نے خالی صرف لمس نہیں بنائی تھی آپ نے پاکستان کے سٹکچرز کے اوپر بھی اب کام کر دیا اور آپ نے اپنے یہ جو اس ایج کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنے پورے ایکسپورٹس کی طرف آئے از ایسر یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تو ڈیمنشن آزبکستان کی ترکمانستان کی سنٹرل ایشیا کی دوسری سر ہم نے ایفریکہ کو نہیں دیکھا تھا ریسن ٹائم میں آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کی لیبر باقی ساری چیزیں ملا کر کے وہاں پہ جو راو مٹیریل اگر سستہ ہے تو آپ نے دک ایفریکہ کی طرف کبھی انیشیٹیف شروع کیا سر اس کے بارے میں بھی فرمائیے اور پھر میں ساتھ اس کے سوال پرسائسلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیو گریفیکل انڈیکیشن جی آئی ٹائگنگ سر آپ نے انٹروڈیوز کروائی یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ یہ جھٹکہ سسٹم کے عام بھیج دیا بھیج دیا اور ایسے ہی بھیج دیا ضائع ہو گیا پیریشبل آئٹم کا ان کو پتا نہیں ہے ٹیماترز ضائع ہو جائے گا ان کو یہ پتا نہیں ہے اس سے ریلیفنٹ ٹائگنگ کے اندر جو ہے وہ ملتانی مینگوز ملتانی عام سوات پیچز کشمیری پشمینہ یہ میں وہ لسٹ بتا رہا ہوں جو آپ نے لسٹ ہو گئی ہیں اور آپ سے چک بھی کروا رہا ہوں کہ کیورا پنک جو پنک سالٹ کے اوپر بات ہوئی سیالکو سپورٹس کو آپ نے جو ہے وہ جی آئی ٹائگ کروایا سرجکل گوڈز کو شال کٹل کو سندھی ٹوپی کو ٹرک آرٹ کو چترالی بویڈری کو گجرہ والا پوٹری کو ملتان بلو پوٹری کو گجرہ والا کلاوڈڈ پوٹری کو پشاوری چپل کو اور یہ کلاش ڈریس کو سر یہ کہنے کا مقصد اور یہ نام لینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم گریجولی ٹو پوائنٹ فائی بلین کے اوپر سر اس کی ایک سپورٹس چلی گئے اور یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئے آپ تو پاور میں تھے سر آپ پاور میں بزنس کرتے لیکن آپ نے جی آئی ٹیگنگ کی اوپر بھی کام کیا سر اس ٹیگنگ کی اوپر جب آپ ریجسٹرڈ ہو جائیں گے ریکنائز ہو جائیں گے کالٹی سٹینڈرز پہ آ جائیں گے تو آپ بزنس کمیوریٹی کو کیا کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنا بڑا بوم ملے گا سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک دفعہ جی آئی ہو جائے میں اسے پہلے بتاتا ہوں پاکستان میں انفورشنٹلی جی آئی لو جی آئی لو پاس کر دیا اور جی آئی لو پاس کیے تو ہم لوگوں نے صفر سے شروع کر رہے تھے تو یہ باسمتی ہے راک سالٹ ہے پنک راک سالٹ ہے اور جتنے بھی آپ نے بتائیے اب تک میرے خیال میں صرف پندرہ میکسیمم صرف پندرہ بیس جی آئی ریجسٹر ہو چکے ہیں ایسی ہے میں نے پانچ پندرہ کی نام دیئے انڈیا میں میرے خیال میں ایک ہزار چھے سو ہوں گے جی آئی سب سے زیادہ سوڑہ ہزار اچھا تو اسی دیکھو جی آئی نے اپنے جی آئی کو پروٹیک کرتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا بلک فورش کا یہ ہے اس کا بیویرین کا مال یہ ہے تو جب دنیا دیکھتے کہ وہ یہ تو بیویرین کا مال ہے سر تو اس کا پرائس کوز اپ اس لیے جب ہم لوگ نے جی آئی کے اوپر کام کریں گے سر تو قولٹی ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اور جی آئی کے وجہ سے ہمارے پرائسز انشاءاللہ بہتر ہوں گے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ یہ ایک فورین برینڈ ہے جس کا نام میں نہیں لوں گا لیکن انہوں نے ہو رہی تھی ایک اورگانیزیشن بن گیا ہے یہ جی آئے کے لیے ایک منسٹری اور کامرس میں ہم لوگ بنا رہے ہیں ایک اورگانیزیشن تو لوگ یہ ایک ایک آئیٹم کو لینا اور اس کو ایک جی آئی پروٹیکشن دینا وہ آسان نہیں ہے وہ ایک لشٹنگ کر دی ہے وہ نہیں ہے آپ کو ڈیسائج کرنا ہے کہ کان ریجسٹر ہوگا is it a provincial subject is it a local government subject یہ federal government کا ہے کافی ایک process ہے یہاں پر پاکستان کو عام طور پہ پوری عوام کو تقریبا کیونکہ پی ٹی وی تو بے شمار جگہ پہ دیکھا جاتا ہے وہاں آپ کی طرف سے یہ بہت ساری important چیزیں پتہ چل گئی آج تک ministry of commerce اور board of investment کی طرف سے اتنی زیادہ clear ideas کے ساتھ مختلف جگہوں پہ یا میڈیا کی طرف سے پیچن نہیں کیا جاتا ہر چینل کے اندر یہ بتایا جاتا کہ ہماری exports میں کیا ہے یہ fictitious number دیا جا رہا ہے ہمارے recent week 3.9 پر جب GDP آ گیا یک تم pandemic کے بعد اس کے اوپر ہنگامہ کر دیا کہ ہمارے یہ numbers کے game کی ہیں انہوں نے حالانکہ 3.9 پہ نہیں ہے لیکن last game manufacturing آپ نے دیکھا کہ وہ واقعی بڑا اچھا سر important سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو main بڑی کتاب آئی ہے economic outlook کے اس کے اندر میں نے main take a client دیکھی اور اس کے اندر mainly یہ لکھا ہے کہ جو آپ کا large manufacturing ہے وہ 9.2 کے اوپر گیا which is the 76.1 percent of the GDP یعنی آپ کا total کا بہت بڑا GDP اس کی وجہ سے آیا اور وہ initially آپ نے ٹھیک کیا اچھا سر دوسرا ابھی ہمارا smaller medium ابھی آپ نے خود بتایا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ایک تو quality کی بنیاد پر دوسری جو ہے وہ مختلف ملکوں پر ابھی تک لوگوں کی access نہیں اور کام بھی نہیں کر رہے اور business کے منہ آپ کے پاس special economic zones بھی آگئے اور سی پیک بھی آگئے لیکن پاکستانی business community ابھی اس کے اندر involved ہو نہیں رہی ایم آرائیٹ سر جتنے جتنے تیزی سے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں ابھی یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور انشاءاللہ اس سال تب لوگ دیکھ لئے کہ ہمارا ایکسپورٹ اس طرح سے بڑھ رہا ہے اور ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ import substitution کہ ہمیں SMEs کو سپورٹ دینا ہے SMEs کو جو سب سے بڑا سپورٹ کیا چاہیے ان کو financing ان لوگوں کے پاس لیکن وہاں تک پہنچتا نہیں ہے سر پہنچتا نہیں ہے جو سب سے ٹی ہیں وہ تو آبیئس ہی چلا جائے اچھا سر اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں نائنٹی زیرو پوائنٹ نائن فور پرسن جو کہ سات پرسن بنتا ہے لیدر لیدر پہ سر میں آخری آپ کی ٹیٹ لینا چاہتا ہوں اچھا سر لیدر انڈسٹری والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گامٹ بات کرے کیونکہ تین سال بعد اگر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیدر بھی اچھا ہے میں نے پوچھا کہ لیدر خراب تو نہیں آرہا کیونکہ آپ لوگ بکرے کی کھالیں بھی ٹھیک سے نہیں اتارتے سو اگر یہ اگر ٹھیک آرہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ٹینری بھی ٹھیک نہیں ہے تو پرابلم کیا ہے تو ساید میرے خانمے سر ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو سبسٹیز نہیں دیا جا رہی اور وہ کہہ رہے تھے کہ لاس ٹائم ہم نے ساڑھے آٹھ سو ارب ڈالر کی جو ہے وہ ہماری تھی اور ہمارا دنیا کا بیسٹ لیدر ہے لیکن اس کے اوپر فوکس کرنے کی کوئی شاید پالیسی نہیں ہے یا اس پر بات نہیں ہے سر اس کے اوپر تیزی سے فرمائیے تاکہ اس کے اوپر بھی آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ آتی جو سب سے بڑا میرے لئے ڈسپوائنٹمنٹ یہ تھا کہ ہماری جو لیدر انڈسٹری ہے نا واقعی لیدر انڈسٹری ایک واحد انڈسٹری تھی جس کے ایکسپورٹس گر رہے تھے ڈاون فول تھا صحیح اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈسٹریز میں کئی انڈسٹریز بند ہوئے تھے تو میں نے بلائے سب لوگوں کو وہاں لاہور میں بڑی پورا دن کے میٹنگ ہوئی کہ آپ لوگ بتاؤ کیا پرابلم کیا آپ کو کیا سپورٹ چاہیے گورنمنٹ سے تو اس کے بعد الحمدللہ وہ ڈکلائن کم ہو گیا ہے اور ابھی اس سال آپ ابھی دیکھو گے فگرس کو اوکے 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 اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو وہ جو پولیسیز ہیں اور آپ کی جو آپ نے جو فوکس ہے وہ آپ کا اس طرف ہے اور آپ نے اس کے آپ کو مس نہیں کیا کیونکہ لیدر ہم مس نہیں کر سکتا بلکل اور جو لیدر والے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں دعویٰ سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی نئی دیل تیل پارسی آئی گی ایکسپورٹ کے لیے اس میں آپ لوگوں کا خاص خیار رکھوں گا بکرس آپ لوگوں نے کافی نقصان اٹھایا ہے آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیئے اور بہت سارے رہ بھی گئے but thank you so much for clarifying so many things thank you for your time thank you thank you so much for your expert opinion ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ای کامرس اور ملکی تجارت کے حوالے سے گفتگو کی اور جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جس طرح کہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹس جو تھی وہ صرف ٹیکسٹائل تک ہی لیمیٹڈ تھی لیکن اب انویشن ہو رہی ہے ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہے اور میڈ ان پاکستان برینڈ کو فروح دینے کے لیے حکومت کئی اقدامات کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اسی طرح ترقی کی منازل تیہ کرتا وہاں آگے جائے گا اور خطے میں ایک کنیکٹنگ اور مضبوط ایکانمی بن کر ابرے گا thank you so much for your time take care اللہ حافظ دلینے دلینے ہستے ہائے ہم 뽑ی ہی ہم ہ